بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اینڈ فری ایڈیوکیشن فور آل سٹوڈنٹس اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس مائیسیل شہزار شریف کمپیٹر سائنس ٹیچر آج کا لیکچر نمبر ٹین نائنت کلاس کے لیے ہے جو کہ پیج نمبر نائن اور ٹین ہے لاسٹ ٹو لیکچر سے ہم یوزر آف کمپیوٹر ان ڈیفرنٹ فیلڈ ڈسکس کر رہے ہیں اور آج یہ ٹاپک ہمارے پاس ختم ہو جائے گا آج ہمار پاس لاسٹ یوز ہے کہ کمپیوٹر لاسٹ میں کہاں یوز ہوتا ہے تو ہمار پاس لاسٹ ہم نے میڈیا تک پڑھ لیا تھا ڈسکس کر لیا تھا اور لاسٹ ہے منوفیکچرین کمپیوٹر اور یوزد ان منوفیکچرین تو برد سو لیکچر نمبر ٹین کلاس نائن منوفیکچرین کمپیوٹرز اور وائدلی یوزد ان منوفیکچرین انڈسٹری کمپیوٹر بڑی تعداد میں استعمال ہوتے ہیں مانوفیکچرنگ انڈسٹری مانوفیکچرنگ کارخانوں میں to design مانوفیکچر پروڈیکٹس مانوفیکچر پروڈیکٹس مینز پروڈیکٹس کو اشیاء کو بنانے اور ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے مطلب کمپیوٹر ایک بہت ہی important role play کر رہے ہیں different قسم کے پروڈیکٹس کے ڈیزائن کو بنانے کے لیے جے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی لینے جاتے ہیں بازار سے تو وہ کسی نہ کسی اس میں پیک ہوتا ہے کسی نہ کسی شاپر میں یا کسی نہ کسی ریپر میں پیک ہوتا ہے جیسے اگر ہم جوس لینے جائیں تو وہ کسی نہ کسی ڈبے میں پیک ہوتا ہے تو یہ ڈبا میں ایسے پیک نہیں ہوتا یہ different machinery اس کو یہ پورا process ہوتا ہے industry کا کارخانوں کا کہ وہ اس پورے پروڈیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تب جا کے وہ اس کے اندر بنتا ہے پیکنگ میں تو اس کے لیے بڑے پیمانے پر کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہیں جو کچھ بھی آپ use کر رہے ہیں وہ manufacture ہو کر ہی ہمیں مل رہی ہیں اور یہ totally کمپیوٹر کی ہی بدولت possible ہے اس کے لیے جو mostly کمپیوٹر میں software use کے جا رہے ہیں وہ دو software use کے جا رہے ہیں cat اور cam manufacturing purpose کے لیے cad stand for computer aided designing and cam stand for computer aided manufacturing یہ ہمارے پاس designing کے لیے use ہوتا ہے اور یہ manufacturing بنانے کے لیے پہلے اس کا فر ایکزمپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جوز کا ایک ڈبہ ہے پہلے پہلے اس ڈبے کا design کیا جاتا ہے یا کوئی بھی سیف فر ایکزمپل ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں just like ہم mobiles خریدتے ہیں mobiles کے جو front کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کو پہلے پہلے design کیا جاتا ہے اور design کس software میں کیا جاتا ہے cad computer aided design جب وہ ڈبے کا design کمپیوٹر میں بنا لیا جاتا ہے تب ہم software use کرتے ہیں computer aided manufacturing تب وہ اس design کو implement کرتا ہے اس ڈبے کو بنانے کے لئے تو یہ دو main software ہیں جو computer design اور manufacturing کے لئے use کے جاتے ہیں both software are used to control machine tools یہ دونوں software ان machine tools ہوتے ہیں اس نے ہمارے پاس فائدہ ہے foster production ہمارے پاس growth زیادہ ہوتی ہے تیز ترین طریقے سے یہ بنائے جاتے ہیں اور اس میں ہمارے جو efforts ہوتی ہیں وہ بھی کم استعمال ہوتے ہیں تو ہمارا یہ topic end ہوتا ہے ہمارے پاس uses of computer in different fields topics end ہو چکا ہے next topic کے ساتھ next lecture انشاء اللہ next video میں آپ دیکھیں گے تب تک کے لیے take care